رووڈ سولا چکے لگائے فئرین ایلن نے اور پاکستان کی بالنگ کی ٹھیک ٹھا درگت بناڑی بلکہ اگر ہم آپ کے سامنے میںش سمریز لے کر آئیں پہلے میںش سے تیسے میںش تک رووڈ تو دو سو چھبیس کنسیڈ ہوئے پھر one nine ti پلس اور آج دو سو چوبیس جس کی طرف آپ نے میں نشان دیکھی یہ بہت زیادہ رنز ہیں ہم تو بات کرتے تھے یہ دیکھیں رووہ آپ کے سامنے بھی اسکرین پر موجود ہے ساری صورتحال دو سو چھبیس پہ آٹھ ہمیں ایک سو سی پہ ڈھیر یہاں بھی بالنگ فرسٹ ہم نے کی اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں ایک سو چوراندے پہ آٹھ یہاں ایسو تیہتر ہے اچھا کمپیٹیٹیو میچ ہوا لیکن ہمارے میٹر آرڈر کی ناکامی سے یہ میچ ہاتھ سے نکل گیا پھر دو سو چوبیس اور اس کے بعد ایک سو نواسی رنس پہ آباؤٹ ہوئے بابر کے تریپن اس کے علاوہ کوئی بیٹس منٹ ہے وہ آپ کو بیس تیس کرتا ہے وہ بھی دکھائی نہیں دے گا روف کمپلیٹ فیلئر ہے چونکہ نہ تو ٹیم میلیجمنٹ کوئی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہماری سٹرنگ کیا ہے مسلسل بالنگ کیے جا رہے ہیں پہلے بالنگ کر کے اور پھر شاہین اور ہاریس کا بھی ایک بالنگ چوبیس سنس کھا رہے ہیں ایک کور میں آج تو ہاریس روف نے اٹھائیس سنس کھا لیا ایک کور میں دنیا کے جو نامور بولر ہوتے ہیں جو لیڈنگ اٹیک آپ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی پرفرمس نہیں دیا کرتے آج بلکل درست کہہ رہا ہے ابھی تھوڑے در پہلے میں بھی یہ ہائیلرٹس دیکھ رہا تھا اور پھر ایلن کی جو بیٹنگیاں وہ دیکھ رہا تھا بہت ہی میں تو بہت ہی انجوائی کیا ہے فیل اینل کے سولہ چھکے انہوں نے لگائیں اور میں نے نہیں خیال کہ گراؤنڈ کا کوئی پارٹ بھی انہوں نے چھوڑا اور جس طرح کی بولنگ انہوں نے کیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ کمپلیٹ ایک ڈیزاستر اور یہ ایکسپیکٹ ہی یہی کیا جا رہا تھا جس طرح کی یہ مینجمنٹ انہوں نے ساتھ رکھی ہوئی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب دنیا بات کرتی ہے سائنس اور ٹریکنالوجی کی اور ایڈوکیشن کی تو اس پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پلاننگ کرنی آنے چاہیے آپ کو وی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کی لانگ ترن پلاننگ ہوتی ہے سٹیٹجی بناتے ہیں اس کے بعد پھر آگے دیتے ہیں جو کیپٹن نے ایگزیجیوٹ کروانا ہوتا گراؤنڈ کی اندر اب یہ سب پکٹ دیکھڑا دیکھیں کہ جس طرح وہ محمد شاہ رنگیلا کسی دور میں چلایا کرتا تھا نا ہندوستان اور اس کے بعد بالکل ڈیزاستر ہو گیا ان کی گورنگل کی سلطنتی ختم ہوگی جو پیسے تھے جس طرح ہی ہمارے سیاستدان کرتے ہیں الیکشن سے پہلے جو پیسے ہوتے ہیں وہ بندر بانٹ کر دیتے ہیں ڈیویلپنٹ کا کام آپ کا ہوتا نہیں اسی طرح پاکستان فریکٹ بورٹ ایجیکٹ اسی پیٹرن پر چہر رہا ہے کبھی افید کو پکٹ کے لے آتے ہیں سارا پیسہ اس کو بانٹ دیتے ہیں کبھی مکی آرثر کو پیسہ بانٹ دیتے ہیں وہ پانچے باہر سے اپنے کوچنگ سٹاف لے آتا ہے ان کو بانٹ دیتے ہیں کبھی وسیم خان کو لے کے آتے ہیں وہ اپنی سی وی سپرانگ کرتا ہے یہاں سے نکل جاتا ہے آئی سی سی میں چلا جاتا ہے کبھی آثر افاد کو پکٹ کر لے آتے ہیں کبھی یہ عمر گول اور سعید اجمل کو پکٹ کر لے آتے ہیں